اج ہم پڑھیں گے نورکوٹیکس کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہیروین اور کوکین کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نورکوٹیکس جو ہیں ہمارے پاس یہ بسیکلی پین کیلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں نورکوٹیکس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں پین کیلر ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں that is analgesic ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں analgesic کیا مطلب ہے that is کہ یہ ہمارے پاس pain killer ہے ٹھیک ہوگیا جی so اس کو ہم use کرتے ہیں کس چیز میں treatment ٹھیک ہے جی کس چیز میں use کرتے ہیں treatment میں use کرتے ہیں treatment کا مطلب کیا ہے کسی بھی چیز کا علاج کرنا اب کس چیز کے treatment میں use کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے پتا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کا pain ہو ٹھیک ہے جی pain killer کس میں use کرتے ہیں to treatment for the pain ٹھیک ہے جی درد کی شدت کو کم کرنے میں ہم اس کو ہم اسے استعمال کرتے ہیں اگر ہم بات کریں narcotics کی تو narcotics کی یہ types ہیں جس میں ہمارے پاس heroin آ جاتی ہے cocaine اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے morphine بھی ہے اور میری جوانہ بھی ہے ٹھیک ہے جی تو mostly جو ہے یہ ہمارے پاس narcotics جو ہیں یہ ان کا جو use ہے وہ کیا ہے that is mostly لوگ اسے غلط کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ سمجھنے جیسے نشے کے طور پر لوگ اسے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ جیسے کہتے ہیں mostly medicines ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ narcotics کی ہوتی ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں جن میں slipping pills وغیرہ وغیرہ جو ہے لوگ اسے پر مختلف یا اس کو continuously use کرنے کی وجہ سے اس کا abuse کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے that is known as a heroin اگر ہم types پڑھیں narcotics کی ہم یہاں لکھتے ہیں that is heroin اب heroin ہمارے پاس کیا ہے heroin جو ہے basically یہ اس کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں مورفین سے کس سے ڈرائیو کرتے ہیں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is that is derived کیا جاتا ہے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے کس چیز سے مورفین سے ٹھیک ہے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں that is morphine morphine مورفین سے ہم اسے ڈرائیو کرتے ہیں جو کہ کیا ہے جو کہ ایک substance ہے جس کو extract کیا جاتا ہے مورفین کو کس چیز سے extract کیا جاتا ہے مورفین کو ہم extract کرتے ہیں opium سے ٹھیک ہے جی یا ہم اسے opium بھی کہتے ہیں that is opium ٹھیک ہے جی اور opium جو ہے یہ ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ جی ہمارے پاس موجود ہے کس چیز میں that is popeye plant ٹھیک ہے جی ہم اس کی ڈائیگرام لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس جی ڈائیگرام آگے کس چیز کی popeye plant کی اور یہ ہنوائن جو ہے ہمارے پاس یہ بیسیکلی کس کلر کا ہوتا ہے یہ جی ہمارے پاس ہوتا ہے white یا brownish powder ہوتا ہے ہمیں یہاں ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس white ٹھیک ہے جی سفید رنگ یا brown رنگ ٹھیک ہے جی that is white or brown ٹھیک ہے جی that is یہ brown color کا کیا ہوتا ہے powder ہوتا ہے ٹھیک ہے جی brownish powder ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا that is powder تو اس کو کس طرح لیا جاتا ہے یا اس کو کس طرح human body میں یہ inject کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی دو طریقوں سے جو ہے human body میں جاتا ہے first one is smoking ایک طریقہ یہ ہے کہ smoking care through اس کو لیا جا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو طریقہ ہے that is injection لوگ جو ہیں اس کا fluid بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو dissolve کر لیتے ہیں اور پھر injection کے through اپنی veins میں اسے inject کر دیتے ہیں so یہ بھی sort of pain killer ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے ڈوزینس ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کاننس آ جاتی ہے بندے پینین کا غلبہ جو ہے وہ تاری ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کوکین کی تو کوکین ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is کوکین c o c a i n e کوکین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کوکین جو ہے ہمارے پاس یہ لیا جاتا ہے کس چیز سے ہم حاصل کرتے ہیں ہم یہاں ساتھ ساتھ لکھ بھی لیتے ہیں کہ اس کو ہم obtain کرتے ہیں ٹھیک ہے obtain کا مطلب کیا ہے حاصل کرنا ٹھیک ہے جی کس چیز سے حاصل کرتے ہیں leaves that is leaves اور وہ leaves کس کے ہوتے ہیں جی وہ leaves ہمارے پاس ہوتے ہیں shrubs کے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم جڑی بوٹ ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں that is shrubs ھیک ہے جی shrubs سے ہم اسے لیتے ہیں اور اس کا جو abuse ہے ابیوز ہو یا misuse ہو کس چیز کا کوکین کا تو یہ کیا کرتا ہے جی اس کی وجہ سے جو ہے یہ effect کرتا ہے کس چیز کو brain کو یا central nervous system کو ٹھیک ہے جی effect کرتا ہے کس چیز کو brain کو ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اگر continuous لی لیا جائے تو بندہ جو ہے وہ psychologically dependence ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور مطلب کیا ہے کہ وہ mentally ٹینشن میں رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارے پاس ہمیں اس کو جوہانا ہمیں لکھ لیتے ہیں that is میری جوہانا جوہ جوہانا 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 مری جوہانا جو ہے یہ بھی soort آف ہمارے پاس پلانٹ سے اس رائک کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اور کس پلانٹ سے اس کو ہمیں لکھ لیتے ہیں that is known as a كانان چین اونس پلانٹ ٹھیک ہے جی ہم اس کو کنانبیس پلانٹ سے کیا کرتے ہیں اپٹین کرتے ہیں اور اس کا جو ہے یہ بسیکلی گیٹ وے ہے آف ڈرگز چھیک ہے کیونکہ موسٹی لوگ اسی سے ہی ڈیفرنڈ ڈرگز بناتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس میری جوانا سے کون کون سے ڈرگز بنتے ہیں جو کہ موسٹی یا کومنلی یوز ہوتے ہیں انہیں ہمارے پاس آجاتی ہے چرس چرس آجاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہم اسے ہشیش کہتے ہیں ہشیش بھی ہو جاتی ہے ہشیش یہ بھی حاصل کی جاتی ہے میری جوانا سے اور اس کے جو وجہ سے کیا ہے ان دونوں کی وجہ سے ہی ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک سوٹ آف گیٹ وے ہے اگر ہم ایک ڈائیگرام لے آئیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ ہمارے پاس میری جوانا کیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی that is میری جوانا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ that is میری جوانا یہ ہمارے پاس میری جوانا موجود ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے کچھ وقت کے لئے پرسکون پرسکون ہو جاتی ہے ریلاکس ہو جاتی ہے بندہ جو ہے وہ ٹنشن میں نہیں رہتا لیکن جیسے جیسے اس کا نشہ جاتا جاتا ہے دوبارہ سے بندے کو ڈپریشن اور ٹنشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے so یہ اس کا سائٹ ایفیکٹ بھی ہے تو اگر بہت ہی زیادہ لارج اماؤنٹ میں میری جوانا کو یوز کیا جائے ٹھیک ہے جی اگر ہم یہاں لیکن that is اگر لارج اماؤنٹ میں اس کو یوز کیا جائے تو یہ ڈیتھ بھی کاؤس کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی لارج اماؤنٹ کیا کرتی ہے کاؤس کرتی ہے کس چیز کو ڈیتھ کو ٹھیک ہے جی تو جو ہے ہمیں گریز کرنا چاہیے پریز کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے تو آج ہم نے پڑا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے پڑا نارکاٹیکس کے بارے میں کہ یہ کس طرح ہمارے برین کو ایفیکٹ کرتے ہیں ہماری لائف کی ایکٹیوٹیز کو ڈسٹرپ کرتے ہیں جبکہ اگر اس کا میڈیکل پوائنٹ آف یوز سے دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا یوز ہے میڈیسن میں ہم اسے یوز کرتے ہیں لیکن اس کا ابیوز جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے نقصان دے ہے تو آج ہم نے نارکاٹیکس کے بارے میں پڑا اور اس کی جو ٹائپس ہیں جو کہ ہیروین ہے کوکین ہے میری جوانا جو ہے ان کے بارے میں ڈسکس کیا تو آج ہم نے نارکاٹیکس کے بارے میں پڑا